اسلام علیکم دوستے ویلکم بیک تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں جی ڈی ایس کا اس طرح کے لوگو تو سب سے پہلے ہم نے پیکسل لیو اپن کر لی اور یہاں پر جو ٹیکس تھا اس کو ریز کر کے یہاں پر ڈی ایس ٹائپ کر دیا یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے بعد اس کو بہت بڑا کر دیا یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے بعد اس کا کلر میں یہاں سے چینج کر دیتا ہوں بلیک کر دیتا ہوں کلر چینج کرنے کے بعد فونٹ میں آتی ہیں اور یہاں سے ایک چھا سارس کے لیے فونٹ لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں میں اس میں سلیکٹ کر رہا ہوں جو بھی اچھا لگے گا وہ میں سلیکٹ کر لوں یہ دیکھیں آدل ٹائپ کا نیم کا فونٹ تھا وہ میں نے سلیکٹ کر دیا اس کے بعد جی ایک شیپ ایڈ کریں گے شیپ یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس کو بلکل ہی سلیم کر دیتا ہوں تو یہ والی شیپ ہمارے کام کی نہیں تو میں یہ دوسری والی سے شیپ سلیکٹ کرنے لگا ہوں یہ والی یہ دیکھیں یہ والی تو اس کو ہم بلکل ہی چھوٹا کر دیں گے اس سے پہلے اس کا کلر بلک کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اس کو بالکل ہی سلم کر دیں گے اور اس کو اس طرح سے بڑا کر دیں گے اس کے بعد اس کو سنٹر میں لاکھے اس طرح سے رکھ دینا ہے اس کے بعد ان دونوں کو جی آپس میں کر دیں گے ہم یہاں سے مرج یہ دیکھیں اس کو ڈن کر دیتے ہیں یہاں پر اس کے بعد ان دونوں کو آپس میں کر دیتے ہیں یہاں سے مرج یہ دیکھیں جی مرج کرنے کے بعد جی ان کو ریلیٹیو پوزیشن سے سنٹر میں سیٹ کریں گے اس کے بعد اس کو کاپی کریں گے دوبارہ سے ریلیٹیو پوزشن میں آگ کر اس کو اس کے اوپر سیٹ کر دیں گے اس کے بعد دوبارہ سے ایک وائٹ شیپ لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس کو اس کے ساتھ اس طرح سے اٹیچ کر دیں گے یہ دیکھیں اس کے بعد اسی کو کاپی کریں گے اور اس کے نیچے کے حصے میں بھی اس کو لگا دیں گے اس کو لگانے کے بعد جی ایک ٹیکسٹ اور ایک شیپ کو آپس میں مرچ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے میں نے کیا ہے اس کے بعد ایریز کلر میں آئیں گے اور یہاں سے ایریز کلر کر دیں گے جو وائٹ شیپ ہے ہімاری گور ریموو کر دیں گے دونوں کی تو اس کے بعد جہاں دکھیں اس طرح کا انٹر فیس آ جائے گا وائٹ شیپ ریموو کرنے کے بعد اس کے بعد ہم یہاں سے ٹیکسٹ ایڈ کر دیتے ہیں یہاں سے اس کو سیٹ کر دیتے ہیں جہاں بھی آپ نے رکھنا ہیں اس کے حساب سے آپ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد جی میں یہاں پر نیو ٹیکسٹ ایڈ کروں گا دونوں کو لاگ کر کے تو یہ دیکھیں میں نے نیو ٹیکسٹ لے لیا یہاں پر میں ٹائپ کر دوں گا اس کو یہاں پر ٹائپ کر دیتے ہیں جی ڈی ایس لوگو ڈیزائن سوری اس کو بڑھا کر دیتے ہیں یہ دیکھیں جی ڈی ایس لوگو ڈیزائن اس کے بعد اس کا بھی کلر اس کا بھی فونٹ ہم سب سے پہلے چینج کریں گے تھا کجھ گیا یہ رہا تو مسائل دبر سے میں وہی فونٹر سیلیکٹ کرنے لگا ہوں عادل یہ دیکھیں اس کے بعد اس کی سپیسنگ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں پسیسنگ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیں گے اس کو چھوٹا کرنے کے بعد اسکر اس کے سنٹر میں اس طرح سے سیٹ کریں گے سیٹ کرنے کے بعد witness کو کر دیتے ہیں ڈن ا pagan dram یہ دیکھیں اس کے بعد gih ان کی تھوڑا سی شیپنگ کر کے ان کو کلررنگ دیں گے تو ہمیں سب سے پہلے شیپ لیتے ہیں اور اس کا کلر بلک کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو بالکل ہی چھوٹا کر کے ڈی کے ساتھ ملا کر شیپ اور ایک ٹیکسٹ جو ہم نے اوپر والا ہے ڈی والا تو اس کے ساتھ مرچ کر دیں گے تو یہ پی این جی ٹائپ بن جائے گا تب ہی اس کا کلر ہم کر پائیں گے تو نیچے والے کے ساتھ بھی سیم پروسس کرتے ہیں شیپ ملا دیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس کے بعد ان کو بھی اس کے ساتھ مرچ کر دیتے ہیں شیپ کے ساتھ ان کے لئے کلر اٹھا لیتے ہیں یہ دیکھیں ٹیکسٹر سے جا کر گیلری اوپن ہو جائے گی اور یہاں پر ہم نے جو بھی ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہوگا فونٹ سوری کلر تو وہ ہم ان کو لگا دیں گے یہ دیکھیں ہماری گیلری اوپن ہو گئی یہاں سے ہم یہ دیکھیں پکچرز ہیں البم میں بھی جا کر ہم جس بھی فولڈر میں رکھا ہوا ہوگا تو وہاں سے آپ جا کر سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کو کلر آ جائے گا ہوئی تو یہ میں یلو لگانے لگا ہوں گولڈن یلو دوسرے کے لئے بھی سیم پروسس سے ہم گیلری میں جائیں گے اور یہاں سے اس کے لئے بھی کوئی اور کلر رکھیں گے یہ دیکھیں میں سیم فولڈر میں آ گیا اور یہاں سے میں یہ والا سلور پک کرنے لگا ہوں تو یہ دیکھیں اس طرح کا ہمارا کلر آ گیا اس کے بعد ان دونوں کو ہم آپس میں کر دیتے ہیں مرج یہ دیکھیں جی اس طرح سے یہ ہو گیا مرج مرج کرنے کے بعد 3D شیپ اپشن ہے اسی پکسل لیپ میں اس کو آن کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اس کی ڈپس تھوڑی سی کم کر دیتے ہیں اس کے بعد جی ہم اس کو لاک کر دیتے ہیں اور جو اندر ہم نے ٹیکسٹ ایڈ کیا تھا ڈی ایس لوگو ڈیزائن اس کو ایڈٹ کر دیتے ہیں تھوڑا سا تو سب سے پہلے ہم اس کا سپیسنگ بڑھا دیتے ہیں کیونکہ سپیسنگ تھوڑی سی کم تھی تو اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیں گے اور اس کی سپیسنگ بڑھائیں گے تاکہ ایڈجسٹ ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو سب سے پہلے تو سیٹ کردینا یہاں پر اس کو میں ڈن کر دیتا ہوں اس کے بعد جی اس کا کلر چینج کر لیتے ہیں جی ڈیزائن کو چھوڑ کر جو ڈی ایس لوگو ہے اس کو ہم یلو کلر دے دیتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہika اس کے بعد اس کو ڈن کر دیتے ہیں یہاں پر اور ڈیزائن کو میں میں کلر دیتا ہوں یہاں پر جو ہے ہاوائٹ اس کے بعد اوکے کر دیتے ہیں اس کو اس کے بعد لاسٹ میں ایک اپشن ہے تھری ڈی ٹیکسٹ اس کو آن کر دیں گے دیکھیں اس طرح سے اس کے بعد اس کی تھوڑی سی ڈیپ کم کر دیں گے اور یہاں سے تھوڑا سا ڈارکن کو بھی بڑھا دیں گے تو یہ ہمارا تقریباً بن جائے گا اس کے بعد لاسٹ میں جی ہم اس کے لیے ایک کلر دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں جو بیگراؤنڈ ہم نے رکھنا ہے یہ بیگراؤنڈ ایمیج ہے ہم سیلیکٹ کرنے لگے ہیں جہاں پر میں نے اس فولڈر میں ڈاؤنلوڈ کر کے رکھ ہوئی تھی یہ دیکھیں یہ والی بلیک والی تو یہ دیکھیں یہ ہماری ایمیج آگئی اس کے بعد ان دونوں کو آپس میں ہم نے کر دیا مرج تو یہ ایک ٹیکسٹ بن گیا اس کے بعد اس کو بڑھا کر دیا یہ دیکھیں اس طرح سے بڑھا کرنے کے بعد جی لاسٹ میں ایک اس کے نیچے میں ٹیکسٹ ایڈ کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں ٹیکسٹ آگیا میرا تو اس کو میں ایڈٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پر ٹائپ کر دیتا ہوں یور سلوگن یہ دیکھیں اس طرح سے یور سلوگن اور اس کو ہم بڑھا کر دیتے ہیں تھوڑا سا اس کے بعد اس کو فونٹ دے دیتے ہیں جی یہاں پر وہی سیم جو ہم نے پہلے سب کو دیا ہوا تھا یہ دیکھیں اس طرح سے آگیا اس کے کے بعد اس کی بھی سپیسنگ کر دیں تھوڑی تھی سپیسنگ کرنے کے بعد جی اس کو اس کے نیچے اس طرح سے سیٹ کر دیں گے اور اس کا کلر ہم یہاں پر یلو سلیٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ یلو تھوڑا سا لاسٹ میں تھا تو یہ ہماری ایمج بن کر تیار ہو گئی لاسٹ میں 3D شیپ آن کر دیتے ہیں اس کی اور اس کی ڈپ تھوڑی سی بڑھا دیتے ہیں دیکھیں اس طرح سے تھوڑا سا ڈارکن کو بھی بڑھا دیتے ہیں تو یہ لوگو ہمارا بن کر بلکل ہی تیار ہو گیا مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لئے میرا چینل ویزٹ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک دیں اجازت اللہ حافظ